ایک اسفاقات ہے آپ کے ساتھ میں ہونیتا سنگھ اور سرکھر کے بعد روح خبروں کا کرتے ہیں مکہ منتی و سندھرا راجے کا ڈنگرپور دورہ ہے اور آج اس دورے کا آخری دن ہے اس موقع پر سی ام راجے نے کالیوائی پنورما کی سوگاب دی ہے سی ام راجے نے سابلا ویشریہاری جی مندر میں پوچھ آرچنا کی ساتھی ساتھوں سنتوں کا اشراعات بھی لیا راجے نے اجولہ یوجنا کے تحت گرینیوں کو گیس کنیکشن بھی باتے اس کے علاوہ سی ام راجے نے کئی ویکاس کاریو کا شلانیاس اور لوکارپن بھی کیا فیلال سی ام راجے سابلا میں لوگوں سے جن سمبات کر رہی ہے اور کچھ سمسے ہیں ایسی تھی جن کا اگر تورت نیوارن کی آج جا سکے اس کے لئے تکاریو کو دشاہ نردیش بھی جاری کیے گئے ساتھی اجولہ یوجنا کے تحت گرینیوں کو گیس کنیکشن بھی بطرت کیے گئے اس کے بعد انہوں نے شریہاری مندر میں جا کر پوچھ آرچنا کی اور سنت ساتھوں کا بھی آشراعات لیا مکہ مندری جی ہماری دھار میں معاملہ کی بلکتتو ہے اور جہاں کہیں بھی گھاری کا موت ہے مکہ مندری جی اس بات کا پیاس کرتے ہیں کہ ساتھوں سنتوں کو آشراعات لے کر ایمانداری سے راجستان کے میں سیوا کر سکتے ہیں اور آج بھی جب یہ گھاری کے مطابق ساتھوں سنتوں نے آشراعات دیا ہے پیجے بھوک آئے تو نشی طرح سے مکہ مندری جی کو بھی کاری کھڑنے میں ایک سمبل ملے پیرا ایمانداری جی ستھ پیجل بلانے کی یہاں جو بہت نمی سمیسے مانگ تھی اس مانگ کو انہوں نے پورا کیا ہے اس کے علاوہ پیجو اور ویناسفہ شہدر میں یا ڈنگرپور جیلے میں جو مکہ مندری مصرور نے کامی کیا ہے نیچے طرف سے وہ سرانی ہے پچپن ساٹھ سال کونگریس نے آشاشن کیا یہاں کے لوگوں کو کبھی انہوں نے ویچار نہیں کیا کہ ستھ پیجل کیسے اپکت کروانے ہیں ہم ماننی مکہ مندری منادیا دو جار دین میں جب مکہ مندری بنی تھی اور تب سے لگا کہ آج تک پاسوڑا کا کشلگڑ کا شہدر وہ جو نون کمانڈ ایریا ہے وہاں پر بھی ساڑھ سا سکروں کی پیجلکس کی ماہی سے دی ہے تو یہاں پر اپنے سرہ کے جو جن پرتریتی یہاں پر پہنچے ہیں جن نیتا یہاں پر پہنچے ہیں پیچے پی کے ان کا کیا کچھ کہنا تھا چلے اس پر آجانا بات چیت کے لئے رکھ کرتے ہیں ہمارے سرواد آتا جنگرپور سے جائش ہمارے ساتھ چھوٹ چکے ہیں جائش مکہ روپ سے جو سمسیاں لوگوں کی ہاں پر سامنے نکل کر آئی ہیں وہ ہے پینے کا ساف پانی اس کی کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے شیطر کے اندر تو اس کو لے کر مکہ مندری کو بھی اسے افقت کروایا گیا ہے جی میں بتانا چاہوں گا یہ آسپور گذان صاحبہ شیطر کا جن سرواد ہے اور آسپور میں پیچل ایک بہت بڑی سمسیا ہے یہاں پر فلورائٹ کی ماترہ حدیق ہونے سے زیادہ تر گاؤں میں پیچل کی بہت کھلت ہے حالانکہ یہاں پر ایک رہت دینے والی بات یہ ہے کہ سوم کملا آبازو کی سنبھاگ کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ آسپور میں موجود ہے لیکن اس پانی کی سپلائی گاؤں تک کرنے کے لئے ابھی تک پرشاشن کے پاس کوئی بلان نہیں ہے حالانکہ بتایا گیا ہے کہ ساڑھے تین سو کروڑ کا کوئی ایک ڈی پی آر تیار کی گئی ہے جو نالوں کے جریعے ایک کینال کے جریعے گاؤں گاؤں پانی پہنچا جائے گا جب تک وہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوتا تب تک شیطر کے لوگوں کو پانی کی سمسیا رہے گی فیلال مکہ مندری وسلم راجے سانت نیرنکاری ماؤجی سواہال میں جن سواد کر رہی ہیں اور جو پربود جن اور لابارتی جو ہے ان سے سواد کر رہی ہے تین چرنوں کا جو سواد ہے پہلے چرن میں لابارتی اور پربود جن ہے اس کے بعد میں جو چھے مندل ہے آسپور بدان سواہ شیطر کے وہ تین تین مندل کر کے اندر جائیں گے اور مکہ مندری سے سواد کریں گے جی جی جائش جائش اس کے علاوہ مکہ مندری نے کئی اور سوگاتیں بھی شیطرواسیوں کو دی ہے اگر بات ان سوگاتوں کی کی جائے تو کیا کچھ دیا گیا ہے ان شیطرواسیوں کو مکہ مندری نے آج آسپور بدان سواہ شیطرے کے جن سواہ شروع کرنے سے پہلے کریں 85 کروڑ روپے کی سوگاتیں بدان سواہ شیطر کو دی ہیں جس میں پرمو کروپ سے ایک 58 کروڑ کا اینکٹ ہے اور اس کے علاوہ سابلہ میں پولیس چوکی ایک پنچائے سمیتی بھوان سہیت انہی کئی لوکارپن جو وکاس کاریوں کی سوگاتیں آج سی ایم نے آسپور بدان سواہ شیطروں کو دی ہیں ابھی بہتر جو سنت بینیٹوڑ دھام کی جو سنت ہیں پیٹھا دیش جو اپنے بھکتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سی ایم راجے سے سنتوں کے آشیرواد کاریکم کے دوران سمواد کیا تھا آئیے ان سے ان کے پاس سلتے اور جانتے ہیں کس سی ایم نے کس پرکار کے باتچیت ان کے سی ایم سے ہوتی مکشمندری جی یہاں پردھارے اور پردیش کی خوشحالی کے لیے بھگوان کی پوزہ ارچنا ہوئی آپ نے اور سادو سنت یہاں پردھارے سبھی مرٹھ ڈھونیوں کی اور ان سے کی چانس پرشکی اور ان سے نے اپنی بھاونا ہی وقت کری اور مکشمندری جی نے بھی آشیرواد کی کامنا کری اور مکشمندری جی نے سب کو آشیرس کیا ہے کہ درم کی رکشا کے لیے وہ جو کچھ بھی کر سکتی ہے سماج سوا کے لیے وہ جرور پورا پیتنے کریں گے کیوں میں بینشور دھام جو ہے وہ آدیواسیوں کا کم ہے اور ابھی جو رینوویشن کے کام جو چل رہے ہیں بینشور دھام پہ کئی طرح کی سمجسیاں بھی آ رہی ہیں اور سنتوں نے مکشمندری کے سامنے بھی یہ سمجسیاں رکھی ہیں اس پر سی ایم نے کس طریقے کا آشوازن دیا ہے کس پرکار آگے جا کر کے سی ایم یہ بینشور دھام ہے اس کے ماسٹر پلان کو ایکزیگیوٹ کیا جائے گی ہاں انہوں نے سکاراتمک اور پوری شدہ کے ساتھ کام کرنے کا آشوازن دیا ہے جو بھی پہلو ہے جو بھی بیشے ہیں وہ بلکل سمجھ پر ہم لوگ سکاراتمک درشتی کونڈ رکھتے ہوئے ان کو پورا کریں گے انہوں نے آشوازن دیا ہے سی ایم نے آج جو سوگاتے تھی ہیں آسپور مدان سیوار شیطر کو کتنے کن مائنوں میں آپ ان کو لابا رکھتے ہوئے سوگاتوں کی جھڑی مکہ مطلی نے آپ پر لگائی ہے کئی پکاس کارے ہیں جن کشلہ نے آسوالوکارپن آپ پر کیا گیا ہے آسپور کے لوگوں آسی افسروات کا کارکرہ بات اگری ہے موسیقی